آج جس طرح کی جیون شہلی پھل پھول رہی ہے اس کا سیدھا اثر ہمارے سوافت پر ہو رہا ہے روز مرہ کی کھان پان کی غلط عادتوں کے قارن ہماری باڈی میں کئی طرح کے ہانی کارک پدارت جمع ہو جاتے ہیں یہ ٹاکسیس ہمارے شریر کے کئی انگوں کو دھیرے دھیرے ڈیمج کرتے ہیں روز ہمارے باڈی کی بہری صفائی تو کر لیتے ہیں لیکن اندرنی صفائی نہیں ہو پاتی شریر کے اندرنی صفائی کے لیے ڈیٹاکسیفیکیشن ضروری ہے ڈیٹاکسیفیکیشن شریر کو صحت مند اور تبتوازہ رکھنے کے لیے ایک پرکریا ہے اس پرکریا کے ذریعے شریر کے ٹاکسیس کو باہر نکالا جاتا ہے تاکہ آپ کو مانشک تناؤں اور شریر کے تمام وکاروں سے مکتے مل سکیں اور شریر میں نئی اور تازہ وجہ کا سنچار ہو سکیں صبح ایک کپ گرم پانی میں ادرک اور نیبو کرس ڈال کر پیئیں پانچ منٹ تک گہری ساس لیں یہ آپ کے لیوٹھینٹک سسٹم کو ٹھیک کرنے میں مدد کرتا ہے جو کی فیپڑوں کے ذریعے ٹاکسین دور کرنے کے ایک پرکریا ہوتی ہے توچہ پر روز صبح ڈائی برس چلائیں یہ آرویدک طریقہ ہے کھانے کی کلوری کا حساب رکھیں اس سے زیادہ ٹاکسین آپ کے شریر میں پرویش نہیں کرے گا بھرپون نین لیں دھیان اور آرام بھی ضروری ہے پانی یا نیبو پانی زیادہ پیئیں تازے پھلوں کا رس ڈیٹاکسیفیکیشن میں مدد کرتا ہے سادھاراً چائے نہ پیئیں بلکہ ہربل ڈیٹاکس چائے ہی پیئیں ڈیٹاکس چائے آپ کے شریر میں ٹاکسین پدارتوں کو نکالنے میں تیزی سے مدد کرتی ہے کھانے میں سابوت اناج میوے اور بیجوں کو بھی شامل کریں کھانے میں مکھن یا گھی کی بجائے زیتون یا شکہاری تیل کا استعمال کریں شد پانی پیئیں پیک جوس چائے اور الکوہل سے دور رہیں ویائیام یوک ساس لینے کی تقنیق اپنا ہے کیونکہ یہ میٹابولزم کو مضبوط کرتی ہے سکراتمک سوچ دماغ کو ترتازہ کرتا ہے اور چنوتیوں سے لنے مدد کرتا ہے اس لیے سوچ کو سکراتمک رکھیں ڈیٹاکس ڈائٹ پلان کیلئے صبح خالی پیٹ، ایلو ویرا جوس، دو کھجور اور ایک مٹھی بھیگے لیکن بینا چھل کے نکلے بادام کھائیں بادامیز ڈائٹ کا سب سے محتپون انگ ہے جو کی پروٹین اور فائبر سے بریچ ہے ناشتے میں بوائل دلیا، دال کا سوپ یا براؤن رائس اور دال کا سوپ ایک ملٹی گرین روٹی دال لے سکتے ہیں اس کے ساتھ بھاپ میں پکی سبزیاں جیسے بروکلی، پالک، گاجر، ٹماتر، کھیرہ کھائیں اوپر سے کسا ہوا کچھا درک اور لیسن ڈالیں لنچ میں چھاچ اور کٹے ہوئے پھل یا ایک گلار، اسکیپڈ ملک، ویڈاوٹ شوگر اور ایک باول فروٹ چلے سکتے ہیں پھلوں میں سے پپیتہ، انار، کیلہ، تربوز، سنترہ، موسمی لیا جا سکتا سنترہ اور موسمی ویٹامین سی سے بھرپور پھر ہے جو کہ ایک اچھے انٹی آکسیڈنٹ کی بھونکہ نباتے ہیں ایوننگ سریکس میں لیمن گراس ٹی، ویڈ گراس، واتر، ایلو ویڈا جوز، ٹرمنک ٹی لی جا سکتی ہے یہ سبھی رچ انٹی آکسیڈنٹ ہے اس کے ساتھ ایک موٹی چنہ اور مرمرا بھی لے سکتے ہیں ڈینر میں ایک ملٹی گرین روٹی یا ایک کٹوری براؤن رائس یا ایک کٹوری ویڈیٹیبل دلیا یا ویڈیٹیبل اوٹس بھی لے سکتے ہیں ویڈیٹیبل دلیا یا اوٹس میں لوکی، گلکی اور پالک جیسی ہلکی سبزیوں کو مکس کیا جا سکتا ہے ڈھیر سارے پھروز جیسے تربوز، پپیتہ، کھیرے، جوز، اس کا جوز پیئے لیکن انگور کا رچ نہ پیئے کیونکہ یہ ریٹرکس پرنالی میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں اپنے شریر میں یہ سمٹم دیکھنے پر ترنج آگرک ہو جائیں کمزوری لگنا، تھکان ہونا، سر میں چکر یا اسکین کی پرابلم خجلی داد ہونا یہ سارے سمٹم آپ کی باڈی میں ٹاکسین کا سنکیر دیتے ہیں تو دوستوں آج یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا؟ لائک، شیئر، کمنٹ ضرور کریں ہیلڈی لائف اسٹائل کے لیے یوٹیوب ساجی دسن ہیل چینل آج ہی سبسکرائب کریں ریگولر اپ ڈیٹس کے لیے بیل ایکن کو ضرور دبائیں ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ اللہ حافظ